اس بات کے روشن امکانات ہوتے ہیں کہ بچے والدین کا پیشہ ہی اپنائیں اور اسی کو اپنے روزگار کا ذریعہ بنائیں بچوں کو ماں باپ سے وراثت میں صرف ان کی آدات و اتوار ہی نہیں بلکہ ان کے پیشے اور ہنر ملتے ہیں جسے وہ آگے بڑھاتے ہیں بعض وقات یہ فریضہ بیٹوں کی بجائے بیٹیاں بھی ادا کرتی ہیں آج کی اس فیڈیو میں ہم ان بیٹیوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنی والدہ کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے گلوکاری کے میدان کو چنا اور کامیابی سے ہم کنار ہوئیں دنیا موسیقی کے جب بھی بات ہوتی ہے تو میڈم نو جہان کے ذکر کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہے پہلے اداکاری اور پھر گلوکاری میں لازوال کام اور نام کرنے والی میڈم نو جہان کی گلوکاری کا توتی پاکستان اور بھارت میں یقصان طور پر بولتا تھا وہ جب بھی بھارت جاتی تو وہاں کے تمام بڑے موسیقار اور گلوکار ان کے محفل میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جائے کرتے بھارت کی عظیم گلوکارا لطا مگش خود ان کی بھارت آمد پر ان کے پاس جاتی اور ان سے گلوکاری سیکھتی انہوں نے میڈم نو جہان سے بہت کچھ سیکھا جس کا اعتراف وہ اپنے انٹرویوز میں بھی کرتی ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میڈم نو جہان نے اپنی گلوکاری سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو آباد رکھنے میں قلیدی کردار ادا کیا ان کے گیتوں پر رقص کر کے متعدد ہیروینز کے کیریئر بنے ان کے لیے گیتوں کی مدھور دھنے تیار کر کے موسیقارا کو عزت ملی ان کے لیے گیت لکھنے والے شاعر گمنامیوں کی دلدل سے نکل کر اروج کے پردے پر نمودار ہوئے یہ سب کچھ میڈم نو جہان کی بدولت تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ دیگر فنکاروں کو بھی برابر انڈسٹری میں پرموٹ ہونے کا موقع ملتا رہا میڈم نو جہان ایک کامیاب ترین گلوکارا کی حیثیت سے اپنے کیریئر کو آگے لے کر چلتی رہی مگر انہیں اس بات کی فکر تھی کہ ان کے بعد اس وراثت کو آگے کون لے جائے گا کیونکہ ان کے بیٹے اپنے والد شوقت حسین رزوی کے پروڈکچن ہاؤس سے منسلک ہو چکے تھے چنانچہ ان کی بیٹی زلہ ہما نے گلوکارا بننے کا فیصلہ کیا جس پر میڈم نے انہیں منع کر دیا وہ گلوکاری کے میدان میں نہیں آئی تاہم ان کی وفات کے بعد زلہ ہما نے گلوکاری سیکھنا شروع کی اور اپنی والدہ کے گائے ہوئے گیتوں کو پرفارم کرنا شروع کیا وہ جب پرفارم کرتی تو ایسا لگتا کہ نو جہاں اپنے سر بکھیر رہی ہیں زلہ ہما کو اپنی والدہ سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے ان کی طرح کا لباس والوں کا سٹائل حتیٰ کہ بولنے اور بیٹھنے کا انداز بھی انہی کا اپنایا ہوا تھا جو دیکھنے والوں کو خوب بھاتا تھا زلہ ہما کو یہ احزاز حاصل رہا کہ انہوں نے آخری سانس تک اپنی والدہ کا نام زندہ رکھا نمبر ٹو ابھی تو میں جوان ہوں جیسے لازوال گیت سے عمر ہونے والی عظیم غزل گائے کا ملکہ پکھراج نے اپنے سروں سے میوزک انڈسٹری پر راج کیا ورسٹیلٹی کا مینار سمجھی جانے والی ملکہ پکھراج کا بنیادی طور پر ترہ امتیاز غزل گوئی تھا مگر جب انہوں نے فلمی گیتوں میں تباہ آزمائی کی تو وہاں بھی اپنی برتری قائم کر لی اپنی گلوکاری کی بنا پر پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی کئی اہم ایوارڈز اپنے نام کیے ملکہ پکھراج جب دو ہزار چار کو اس دنیا سے رخصت ہوئی تو ان کی آواز کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی بیٹی طاہرہ سید آگے بڑھی اور ٹی وی پر پرفارم کرنے لگی اپنی والدہ کی طرح طاہرہ سید بھی غزلیں گانے لگی اور یوں ان کا شمار بھی پاکستان کی سریلی آوازوں میں کیا جانے لگا اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب پی ٹی وی پر طاہرہ سید کے چھیڑے ہوئے سورکانوں میں رس کھولنے کے لیے تیار رہتے تھے سریلی آواز کی مالک طاہرہ سید حسن کی بھی ملکہ تھی یہی وجہ ہے کہ ان کی پہلی شادی نئی بخاری سے ہوئی جو کچھ عرصہ چلنے کے بعد طلاق پر منتحج ہوئی جس کے بعد طاہرہ سید نے دوبارہ شادی نہیں کی وہ لاہور میں اپنی بقیہ زندگی تنہائی میں بسر کر رہی ہے نمبر تری ساٹھ اور ستر کی دہائی میں اپنے سوروں سے راج کرنے والی گلوکارا ناہید نیازی کا کریئر ایک دہائی سے زائد عرصے پر مشتمل رہا اس دوران وہ اس قدر مصروف رہی کہ اتنے چھوٹے سے عرصے میں انہوں نے تین سو سے زائد گیتوں کی ریکارڈنگ کروائی ان کے مقبول ترین گیتوں میں چلی رے چلی رے میں تو دیس پی آ کے چلی رے تھا جو آج بھی سننے پر ناہید نیازی کی سریلی آواز کے سہر میں مبتلا کر دیتا ہے ناہید نیازی نے گلوکاری کو اپنا کریئر بنانے کے بعد بنگالی موسیقار مسلح الدین کو اپنی زندگی کا ہمسفر بنایا دونوں کی جوڑی نے ایک ساتھ مل کر کئی فلموں میں سوپر ہٹ گانے دیئے ناہید نیازی کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی آواز کا سہر برقرار رکھنے کے لیے ان کی بیٹی نرمین نیازی نے گلوکاری میں قدم رکھا جس میں ان کے بھائی بھی شامل تھے دونوں نے ایک ساتھ ٹی وی پر متعدد پرفارمنسز دی اور اپنی آواز کا جادو جگایا مگر ناہید نیازی کی طرح ان کی بیٹی اپنی جگہ اور پہچان بنانے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکی اور کچھ عرصے بعد ہی فلمی پردے سے غائب ہو گئی نیازی اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ برطانیہ منتقل ہو گئی جہاں وہ اپنی باقی ماندہ زندگی گزار رہی ہے انہیں مالی لحاظ سے کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات نہیں نمبر فور تین دہائیوں تک اپنی سریلی آواز اور سہا رنگیز شخصیت سے انڈسٹری پر حکمرانی کرنے والی سریلی بھل بھل مہناز نے فلم انڈسٹری کے لیے لازوال گیت ریکارڈ کروائے جو آج بھی سننے والوں کے کانوں میں رس کھول دیتے ہیں پانچو سے زائد گیتوں میں اپنی آواز کا جادو جگانے والی مہناز بیگم نے اپنے دور کے ہر بڑے گلوکار موچے کار کے ساتھ کام کیا ان کے گائے ہوئے گیت معروف اداکاراؤں پر ایکس بند ہوئے اور سپر ہٹ رہے مہناز بیگم کے بارے میں معلومات رکھنے والوں کو یہ معلوم نہیں کہ ان کی والدہ کجن بھائی بھی گلوکارہ تھی جو متحدہ برے صغیر میں اپنی والدہ کے ساتھ مرسیہ خانی کرتی تھی تاہم قیام پاکستان کے بعد وہ مستقل طور پر ریڈیو پاکستان کراچی سے وابستہ ہو گئی گجن بھائی نے اپنی حیات میں محمد علی اور زیبا کی جوڑی پر مشتمل فلم چراغ جلتا رہا کے لیے ایک گیت ریکارڈ کروایا تاہم وہ مرتے دم تک ریڈیو سے منسلک رہی مہناز بیگم دوہزار تیرہ کو سانس کی بیماری کے باعث علاج کے لیے امریکہ جاتے ہوئے بہرین میں قیام کے دوران وفات پا گئی مجھے دل سے نہ بھولانا چاہے روکے یہ زمانہ تیرے بین میرا جیوان کچھ نہیں تیرے بین میرا جیوان تیرے بین میرا جیوان تیرے بین میرا جیوان